اگلا سوال ہے کہ میں بیجنس شروع کرنا چاہتا ہوں پیسے کی ضرورت ہے بینک دو سال کے لئے بغیر سود کے رقم دے گا دو سال بعد نوٹس دے گا تو کیا ایسا کر سکتا ہوں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دیکھیں ایک بھائی سوال یہ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بیجنس کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن اس کا حل انہوں نے یہ ڈھوڑا ہے کہ وہ بینک سے دو سال کے لئے کرزہ لیں گے اور بینک بغیر سود کے ان کو کرزہ دے گا لیکن یہ لکھتے ہیں کہ دو سال بعد نوٹس دے گا یعنی ان کو دو سال تک کرزہ دے گا یعنی دو سال میں اگر یہ چکا دیں گے تو شاید سود نہیں لگے گا لیکن دو سال کے بعد نوٹس آئے گا یعنی دو سال کے بعد اگر انہوں نے ادا نہیں کیا تو معاملہ سودی ہو سکتا ہے ان کو جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے تو کہتے ہیں کیا ایسا کر سکتا ہوں تو ایسا آپ بالکل نہیں کر سکتے اس لئے کہ جو ایگریمنٹ ہوگا اس معاملے میں وہ سودھ کا ایگریمنٹ ہوگا یعنی ٹھیک ہے کوئی بینک آپ سے کہے کہ آپ دو سال کے لئے پیسہ لیجئے آپ کو کوئی سودھ نہیں دینا ہے لیکن اگر وہ بینک یہ کہے کہ دو سال کے بعد اگر دس دن بھی آگے ہوا تو اس دس دن کا آپ کو سودھ دینا پڑے گا تو اس چیز کو اگر آپ تحریری شکل میں مان لیں سائن کر دیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آپ ایک سودھی معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں آپ سے کیا تہورہ آپ سے ایک سودھی معاملہ تہورہ یقیناً وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو سال تک آپ کو پیسہ دیں گے اور دو سال تک آپ سے سودھ نہیں لیا جائے گا لیکن اگر دو سال میں آپ نہیں دے سکے تو کون جانتا ہے کہ دو سال میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ اس کے ساتھ اور اگر آپ نہیں دے سکے تو آپ باقاعدہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم آپ کی شرطوں پر پورے اتریں گے تو آپ نے تو سودھ کا ایگرمنٹ کر لیا سعودی معاہدہ کر لیا آپ نے اس لئے یہ جائز نہیں کیونکہ یہ سعودی معاہدہ ہے آگے ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے لیکن وہ حرام کی طرف نہیں جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو پانچ ہزار کی نوکری میں بال بچوں کو لے کر مر رہے ہیں پریشان ہیں خاص سے آپ مسجدوں کے اماموں کو دیکھ لیں اتنی کم تنخواہوں میں اپنے بال بچوں کو لے کر گزارہ کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہم کیا کریں تو دوسرا راستہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے اکثریت کا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے لیکن دوسرا راستہ نہ ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ حرام راستہوں پر چل پڑیں اور آپ یہ کہیں کہ دوسرا راستہ نہیں تو اب ہم کیا کریں دوسرا راستہ نہیں تو کیا سود کا راستہ چنیں گے بلکل نہیں یہ اتنا آسان ہوتا جیسے آپ پوچھ رہے ہیں آپ ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں یہ سوالات ہم لوگ خود اس ماحول میں جی رہے ہیں اگر اتنا آسان ہوتا دوسرا راستہ چننا تو آپ کو بتانے سے بہتر کیا یا نہیں تھا کہ یہ سارا جتنے بھی علماء ہیں جتنے بھی امام ہیں معزن ہیں آپ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ خود اس راہ پر نکل پڑتے بینکوں سے سود لیتے کرزہ لیتے بیجنس کرتے بہت آسان تھا کیا ضرورت تھی ٹریشٹیوں کی گالی سننے کی چار آدمی کی بات سننے کی اتنا سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کام پیسوں میں جو علماء گزارہ کر رہے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے وہ حرام کا ہے اس سے بہتر ہے تنگی میں زندگی کٹ لو لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دوسرا راستہ نہیں تو سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے لیکن وہ اسی حال میں ہیں وہ حرام کی طرف نہیں آ رہے ہیں اس لئے ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے صبر کیجئے جیسے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ صبر کر رہے ہیں دوسرا راستہ نہیں ہے تو اس کی طرف آپ قدم بھی آگے نہ بڑھائیں اگر کوئی حلال راستہ آپ کو دیکھتا ہے تو آپ اس طرف جائیں اللہ تعالی ہم سب کو سود سے سودی کاروبار سے محفوظ رکھے آمین امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا